یوسیٰہ اٹھامن باب گلہ پھاڑ کر چلا اور دریگ نہ کر نرسنگی کی ماند اپنی آواز بلند کر اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر وہ روز بروز میرے طالب ہیں اور اس قوم کی ماند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تُو نظر نہیں کرتا اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تُو خیال میں نہیں لاتا دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راک بچائے کیا تُو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداون کا مقبول ہو کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں بلکہ ہر ایک جوئے کے طور ڈالیں کیا یہ نہیں کہ تُو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو عوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے اور جب کسی کو نگا دیکھے تو اسے پہنائے اور تُو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے تب تیری روشنی صبح کی مانت پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی تیری صداقت تیری حرابل ہوگی اور خداون کا جلال تیرا چندابل ہوگا تب تُو پکارے گا اور خداون جواب دے گا تُو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں اگر تُو اس جوے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور حرض گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا اور اگر تُو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور عزردہ دل کو اسودہ کرے تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانت ہو جائے گی اور خداون صدا تیری رہنمائی کرے گا اور خوشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا پس تُو سراب باغ کی مانت ہوگا اور اس چشمے کی مانت جس کا پانی کم نہ ہو اور تیرے لوگ قدیم وینان مقاموں کو تعمیر کریں گے اور تُو پشت اور پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا اور تُو رکھنے کا بند کرنے والا اور عبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا اگر تُو سہبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو اور سہبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور موظم کہے اور اس کی تازیم کرے اپنا کاروبار نہ کرے اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دست بردار رہے تب تُو خداوند میں مصرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا اور میں تجھے تیرے باپ یعقوب کی مراز سے کھلاؤں گا کیونکہ خداوند ہی کے موہ سے یہ ارشاد ہوا ہے